اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ دیر سٹوڈنٹ کیا ہے کہ جب کبھی بھی انویسٹرز کسی بھی کمپنی کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی اس کے شیئر خریدتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پرائیمری انٹریسٹ جو چیز ہوتی ہے جس کی اس کی نظر ہوتی ہے فرم پر وہ فرم کی گروہت ہوتی ہے یعنی ظہر ہے ہر انویسٹر اس فرم کو پسند کرے گا اس کمپنی کو پسند کرے گا کہ اس میں اپنی انویسمنٹ سیبنگ جا کے انویسٹ کرے جس کمپنی کے اندر گروہت موجود ہو اور جس کے اندر گروہت نہ ہو انویسٹر ایسی کمپنیوں میں زیادہ انٹریسٹ نہیں رکھتے اور ایسی کمپنیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں یہ سیکھنا کوشش کریں گے کہ فرم کا اندر جو گروت ہے گروت ریٹ ہم کیسے کلکولیٹ کریں اس سچویشن کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ تین قسم کے فرم ہیں فرم اے ہے فرم بی ہے اور فرم سی ہے ان کے ڈیفرنڈ سچویشنز ہیں ہر سچویشن کے لیے میں الگ طریقے سے گروت ریٹ معلوم کروں گا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فرم اے کا فرم اے کے میں ہسٹری دیوئے دوزر پندرہ دوزر سولہ سترہ اٹھارہ اور نیس پچھلے پانچ سالوں کی ہسٹری دیوئی ہے کہ اس کی ڈیویڈنڈ کیسا ہے اگر ہم سٹوڈنٹ اس کی ڈیویڈنڈ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ایک خاص قسم کا پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ دوزر پندرہ میں سے ڈیویڈنڈ کیا تھری روپیز پھر تھری پائنٹ فائف پھر فور پائنٹ دو پھر فائف پھر فائف پائنٹ سکس اس کے اندر اگر ہم باریبینی سے دیکھیں غور سے دیکھیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کمنی کے اندر ہر پچھلے پانچ سالوں میں آہستہ آہستہ انکریز آ رہا ہے یعنی گریجول انکریز آ رہا ہے کانٹینیوزلی انکریز آ رہا ہے جب فم کی یہ پوزیشن ہو کہ اس کے ڈیویڈنڈ میں پچھلے چار پانچ سالوں میں کانٹینیوزلی انکریز آ رہا ہو تو اس میتھرڈ کے لیے اس قسم کے فم کے لیے گروت ریٹ معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں جو میتھرڈ یوز کرتے ہیں اس میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں کمولیٹیو ایوریج گروت ریٹ یعنی سی اے جی آر سی اے جی آر میتھرڈ یوز کریں گے سی اے جی آر مطلب کمولیٹیو ایوریج گروت ریٹ میتھرڈ یوز کریں گے یہ ہم کیسے معلوم کریں گے بہت سمپل ہے ہم لے لیں گے فیوچر ویلیو اس ایکل ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو ون پلس گروت ریٹ ریس ٹو دی پاور ان مینز ٹائنگ اب اس فم کی جو پہلے سال انہی سٹارٹنگ پوائنٹ کی جو ڈیویڈنڈ ہوگا اس کو ہم پریزنٹ ویلیو لے لیں گے اور جو لاسٹ یئر ہوگا اس ڈیویڈنڈ کو ہم فیوچر ویلیو لے لیں گے اور کتنے سال کا ڈیٹا ہے اس کو ہم انڈ لے لیں گے اب ہمیں پتہ ہے اس کی فیوچر ویلیو ہے فائف پائنٹ سکس اور پریزنٹ ویلیو ہے ٹری انٹو ون پلس گروت ریٹ میں نے معلوم کرنے جا رہا ہوں اور ٹائم ہے ون ٹو ٹری فور فائف پانچ سال کا ڈیٹا ہے تو یہاں پہ این کی جگہ فائف پوٹ کر دیا اب میں نے کیا کروں گا فائف پائنٹ سکس کو ٹری ادھر آیا ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ون پلس فائف رہ جائے گا فائف پائنٹ سکس کو جب ٹری پہ میں نے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آیا ہے ون پائنٹ ایٹ سکس سکس آ گیا اس اکول ٹو ون پلس جی ریس ٹو دی پاور فائف اب ریس ٹو دی پاور فائف کو ختم کرنے کے لئے میں ایکویشن کے دونوں سائٹ پہ ایک ون بائی فائف کو ملٹیپلائی کروں گا سو ون پائنٹ ایٹ سکس سکس پاور ون بائی فائف اس اکول ٹو ون پلس جی فائف ملٹیپلائیڈ بائی ون بائی فائف سو فائف فائف کو کینسل کر لے گا ون پائنٹ ایٹ سکس سکس کا جب میں ون پاور فائف لے لوں گا تو آنسر آ جائے گا ون پائنٹ ون ثری ایس اکول ٹو ون پلس جی ون پائنٹ ون ثری سے میں یہ ون ادھر لیفٹ سائٹ پہ لے چلے جاؤں گا تو یہ جائے گا ون پائنٹ ون ثری مائنس ون ایس اکول ٹو جی سو جی کانسل آئے پوائنٹ ون ثری آر تھرٹین پرسن اب مجھے پتہ چل گیا کہ اس کمپنی کے اندر جو گروت ریٹ ہے ہر سال اس کی ارننگ میں جو اضافہ آ رہا ہے پرافٹیبلٹی میں جو انکریز آ رہا ہے ان کے ڈیویڈن میں جو انکریز آ رہا ہے وہ تھرٹین پرسن ہے اب میں نے جب بھی اس کی ویلیویشن کرنی ہوگی اس کی شیئر پرائس معلوم کرنی ہوگی میں اس کے لئے گروت ریٹ تھرٹین پرسن استعمال کروں گا بٹ یاد رکھیے سٹوڈنٹ یہ میتھڈ ہم صرف اس کمپنی پہ لگا سکتے ہیں جس کمپنی کے ہر سال ڈیویڈن میں گریجول انکریز آ رہا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کمیلیٹیو ایوریج گروت ریٹ میتھڈ یوز نہیں کر سکیں اب ہم دوسری فرم کو دیکھیں فرم بی اگر آپ فرم بی کو غور سے دیکھیں پہلے سال اس نے ڈیویڈن دیا دوہزار پندر میں تین روپیہ پھر اس نے بڑھا دیا دوہزار سولے میں جار روپیہ کر دیا دوہزار سترہ میں اس نے ڈیویڈن پھر گرا دیا 3.5 کر دیا پھر انکریز کر دیا پھر انکریز کر دیا اب یہاں پہ گریجول انکریز نہیں ہے ایک جگہ پہ انکریز ہے پھر ڈیکریز ہے پھر انکریز ہے تو سٹوڈنٹ جب کبھی بھی کسی فرم کے آرننگ میں یہ پوزیشن ہو کبھی انکریز ہو ڈیکریز ہو پھر انکریز ہو تو پھر کمیلیٹیو ایوریج گروت ریٹ ہم یوز نہیں کریں گے پھر ہم ایک اور میتھڈ یوز کریں گے اس method کو ہم کہتے ہیں simple average method use کریں گے اب simple average method کیسے use کریں گے یہ بھی بہت آسان سے from b کے لیے میں کیا کروں گا پہلے سال کو میں ignore کر لوں گا کیونکہ میرے پاس previous air کا data نہیں ہے میں 2016 سے start کروں گا 2016 کا dividend سے پچھلے سال کا dividend minus کر کے اور پچھلے سال dividend پر divide کروں گا جیسے 4 minus 3 divided by 3 4 minus 3 divided by 3 اسی طرح 3.5 minus 4 divided by 4 اسی طرح 4.1 minus 3.5 divided by 3.5 اور last year کے کروں گا 4.5 minus 4.1 divided by 4.1 4 minus 3 divided by 3 fraction کو سال کیا تو answer ہے 0.33 3.5 سے 4 minus کیا 4 پہ divide کیا تو answer ہے minus 0.12 اس طرح 4.1 minus 3.5 divided by 3.5 answer ہے 0.17 اور finally 4.5 minus 4.1 divided by 4.1 answer ہے 0.097 اب بھی چاروں values کو آپس میں جمع کر لوں گا 0.33 plus minus 0.12 plus 0.17 minus 0.97 تو answer ہے 0.47 0.47 کو میں average کر لوں گا number of values پہ divide کر لوں گا میرے پاس number of values کتنی 1 2 3 4 4 پہ میں کیا کروں گا divide کروں گا 0.47 کو 4 پہ divide کے تو answer ہے 0.12 یعنی کی 12 percent اس کا مطلب ہے اس فرم کے اندر جو growth ہے growth rate ہے وہ 12 percent ہے اس کا مطلب ہے جب اس کے ہم share کی price calculate کریں گے اور جب بھی اس کے اندر ہے investment decision ہم investor لے گا تو اس کا growth rate assume کرے گا کہ 12 percent ہے right اب سرورل ہم جاتے ہیں فرم نمبر c فرم نمبر 3 کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا position ہے اس کے dividend پہ ایک نظر مارے ہیں 2015 میں اس نے dividend دیا 2 روپیہ 2016 میں 0 روپیہ پھر 2017 میں 9 روپیس پھر 2018 میں 1 روپیہ پھر 2019 میں کوئی dividend نہیں دیا اس کا مطلب ہے اس فرم نے residual policy اپنائی ہے residual policy سے مراد یہ ہے کہ جب کمی earning لیتی ہے earning کے بعد سب سے پہلے اپنی financial requirement پوری کرتی ہے اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو share order کو dividend دے دیتا ہے نہیں بچتا تو dividend نہیں دیتا جیسے یہاں پہ 2 روپے کا بچا تو انہیں 2 روپے کا dividend دیا یہاں پہ کچھ نہ بچا انہوں نے کوئی dividend نہیں دیا یہاں پہ exist نہیں کا کبھی up down کبھی up کبھی down کبھی stable یعنی no pattern at all in the firm firm کے اندر کوئی earning کا pattern موجود نہیں ہے تو یاد رکھ کہ student جب firm کے earning کے اندر pattern موجود نہیں ہوگا تو پھر ہم استعمال کریں گے retention ratio کا استعمال کریں گے growth rate معلوم ہوگا return on capital implied ہم کیسے معلوم کریں گے یہ formula net profit divided by capital implied اب net profit for example is firm 20,000 اور capital implied ہے ایک لاکھ تو 20,000 کو میں ایک لاکھ پہ divide کیا 20 percent آنصر آگیا 0.2 0.2 کا مطلب ہے اس کے capital پہ جو return آرہا ہے capital implied return ہے وہ 20 percent ہے دوسری چیز میں معلوم کروں گا retention ratio یعنی firm retain earning کتنی رکھتی ہے اس کی ratio کتنی ہے یہ معلوم ہوتا ہے 1 minus dividend per share divided by earning per share right میں for example اس firm total earning per share 10 rupees اور 10 rupees میں سے انہوں نے 4 rupees کا dividend دیا تو میں اس firm من روپٹ کلوں 1 minus dividend per share 4 rupees ہے اور earning per share 10 rupees ہے 1 minus 4 divided by 10 کیا تو answer ہے 0.60 اس کا مطلب 60 percent retention ratio ہے اس firm کی retention ratio سے مراد یہ ہے کہ 100 روپیہ اس کی income ہے تو 100 روپیہ میں سے 60 روپیہ یہ retain کرتی ہے اور 40 روپیہ dividend کے طور پہ دیتی ہے اس سے retention ratio معلوم کریں گے اب جب کہ مجھے retention ratio کا پتہ چل گیا اور return on capital implied کا پتہ چل گیا تو ان دونوں ratio کو آپس میں multiply کر لوں گا return on capital implied point two zero ہے اور retention ratio point six zero ہے point two zero multiplied by وہ کتنا ہے twelve person ہے یعنی اس firm کے جو earning میں زافہ آرہا ہے growth جو کر رہی sales کے اندر profit کے اندر dividend کے اندر وہ کتنا ہے twelve person ہے یہ میں نے کیسے معلوم کیا retention ratio سے استعمال کیا اب سنون دیکھئے firm اے کے لیے میں ایورج گروت ریٹ کے استعمال کرتے ہوئے growth ریٹ معلوم کیا firm b کے لیے میں نے simple average استعمال کرتے ہوئے growth ریٹ معلوم کیا جبکہ firm c کے لیے میں retention ratio کا استعمال کیا یہ کیوں اس لیے کہ تینوں کی situation different ہے اس میں gradual increase ہے تو cumulative average growth rate use کیا اس کے اندر کبھی up and down ہے تو پھر میں نے simple average use کیا یہ پہ no pattern ہے کوئی pattern exist نہیں کرتا تو پھر میں نے استعمال کیا retention ratio مجھے عبید ہے سٹوڈنس کہ آپ کو یہ concepts clear ہو گیا یہ بڑی important technique ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی unfirm growth rate معلوم کریں گے I hope the concept is now clear to you dear students میں آپ کو اچھی سے اچھے concepts روزانہ کے بنیاد پہ دینے جا رہا ہوں آپ ضرور سیکھئے گا ویڈیو کو ضرور شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورا concept سمجھ جائے اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹائم لائن پہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی باقی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی یہاں تک کافی ہوگا اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی